دائم کیسا ہے قائم جمالِ مصطفیٰ میں ہے اور دائم صلی اللہ میں ہے کیسے قائم ہے؟ یا قائم ہو یا دائم ہو ہر سارے پڑھتے ہیں اس قائم اور دائم کو کبھی سمجھا ہے؟ دائم کے قصیدے پڑھے دائم کو میں نہیں سمجھے ہو قائم جمالِ مصطفیٰ میں اور دائم یسلونہ علیہ نبی پڑھتا ہے درود اور پڑھتا رہے گا قیام محمد میں دوام صلاحات میں صلاحات کیسے پڑھے؟ کہا مجھ پہ اور میری آل پہ آل کان ہے حسین و حسن اس لئے کہا میں حسین سے اور حسین مجھ سے کیوں؟ جہاں پہ قائم ہوا دائم ہوا اسی اسی لحم سے اسی خون سے آگے یہ سفر محبت جاری ہونا تھا یہ سفر محبت آگے جاری ہونا تھا کہہ دیا حسین ہوں مجھ سے میں حسین سے ہوں کہ اگر میرا ظاہر تمہارے سامنے نہ ہو باطن میں تو میں ہی ہوں گا سامنے یہ حسین ہوگا بڑے لوگ ہٹ جائیں گے لیکن جو میرے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے اس کے بعد حضرت زین رابدین علیہ السلام اسی طرح آخری آخر زمان امام عمید علیہ السلام تک قائم بھی وہ ہے قائم بھی وہ ہے قصر نے سمجھا اولُنا محمد وعوسِتُنا محمد وآخرُنا محمد یہی محمد قائم بھی ہے یہی محمد قائم بھی ہے اسی میں جمال بھی ہے اسی کا سب کمال بھی ہے اسی کا سب کمال وما جنت کو این الحواء کیونکہ یہ خود نہیں ہے ساری قدرتیں کا مجموعہ میرا پیارا نبی کریم محمد مصطفیٰ قدرتوں کا مجموعہ تو آگے محفلوں میں جو تاثیر ہے یہ اسی قائم اور دائم کی ہے یہ اسی قائم اور دائم کی ہے کبھی حسن میں کبھی نور میں کبھی غار میں کبھی حسن میں کبھی غار میں کبھی دور میں کسی اور کو مانتے ہو تو پھر شرک ہے تھا ایک ہی جلوہ پنہا محمود جو چھپا کے رکھا حضور میں پھر آقا کے اندر کن تو کنزن مخفیت میں چھپا ہوا خزانہ تھا تیرے پاس کیا خزانہ تجھے تو اپنے آپ کا نہیں پتا خزانہ تو بڑی مہنگی اور حالی چیز ہوتی ہے نایاب ہوتی ہیں نایاب چیز کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اور وہ کم وہ ہوتے ہیں جو خود کو کم کر گئے با خدا با غم ہو جائیں اور محبت میں پھر خدا اور وہ بندہ باہم ہو جائیں کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو کبھی غار میں کبھی تور میں غار میں کہا پڑ تور میں کہا اینی ان اللہ ایک درخت سے آواز آئی تھی مسلمان جانتے ہیں اوپڑے ہوئے نہیں پڑے ہوئے تو یہ تور تو میرے حال میں سب کوئی بتا ہے نام یہ سب کو آتا ہے کیونکہ جہاں وہ ظاہر ہو وہ خود بتا دے